جو قیمت خرید سے کم پیٹرول بیشتا ہو یا ڈیزل بیشتا ہو یہ ایک ایسا غلط فیصلہ کیا گیا پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بہت گہرے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس معاملے کا حل بہت ضروری ہے ہم تین دن سے اس پر کام کر رہے ہیں آج جو اگرہ کی سمری آئی ہے اس کے مطابق جو پیٹرول کی نئی قیمت اگرہ نے سفارش کی ہے وہ ایک سو انچاس ایک سو پچاس روپے سے تقریباً بڑھا کر اکیس روپے کے اضافے سے ایک سو اکتر کرنے کی سفارش کی ہے اور ڈیزل کو ایک سو پینتالیس سے اکابن روپے بڑھا کر اور ایک سو چھینوے کرنے کی سفارش کی ہے اس بات اس سفارش کو مزیراعظم صاحب نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم حکومت میں ابھی آئے ہیں ان معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس طرح اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے تو اس وقت کوئی اضافہ پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں نہیں کیا گیا ہے اور جو اگرہ کی سفارش ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ضرور کر دوں کہ ہم نے جو عالمی اداروں کو جن سے ہم قرض لیتے ہیں آئیم ایف کو اور جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے جس میں سیلز ٹیکس ہوتا ہے یہ جو رقم میں نے بتائی ہے اس وقت یہ اس میں یہ ٹیکس ہوتا شامل نہیں ہے اگر آپ ٹیکس ہوتا کی رقم شامل کریں تو جو اگرہ کی سفارش ہے اس کے مطابق آج پیٹرول جو ہے وہ دو سو پینتیس روپے کا اور ڈیزل جو ہے وہ دو سو چونسٹھ کا ہونا چاہیے یہ اگرہ کی سفارشات ہیں کہ ہمارے بجٹ میں جو ٹیکسیشن ہے جو آمدن حکومت نے حاصل کرنی تھا اگر اس کو بھی قیمت خرید میں شامل کیا جائے تو آج پیٹرول دو سو پینتیس کا اور ڈیزل دو سو چونسٹھ کا ہونا چاہیے جو شوکر ترین صاحب نے آئیم ایف سے وعدے کیے تھے یہ رقم اس کے مطابق ہے جو پشلی حکومت نے وعدے کی آئیم ایف سے اور جس میں ہر دفعہ چار روپے کا مزید ٹیکس بھی لگایا جائے گا تو آج جو پاکستان ایک سو پچاس روپے کی کی کا پیٹرول فروخت کر رہا ہے اور ایک سو پنتالیس کے ڈیزل فروخت کر رہا ہے اس میں ہر لٹر پر اکیس روپے حکومت جیب سے ادا کرتی ہے اور ڈیزل پر اکاول روپے جیب سے ادا کرتی ہے اور یہ معاملات جو ہیں یہ بدنصیبی ہے ملکی کیونکہ ملک بڑی ذمہ داری سے چلائے جاتے ہیں اپنے حالات کو دیکھ کر اپنے معیشت کو دیکھ کر آپ کے جو بجٹ ہے اس کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی رقم یعنی اگر میں یہ ٹیکس کی رقم اور جو آج قوت خرید میں اور جو بیشنے کی قیمت ہے جو اس میں فرق ہے اس کو اکٹھا کروں تو یہ تقریباً دو سو ارب روپے کا ہر مہینے کا نقصان ہے پاکستان کو یہ دو سو ارب کتنی رقم ہے یہ ہمارے دفاع کے بجٹ سے ڈیڑ گناہ ہے سنانہ بنیاد پر یہ ڈیڑ گناہ ہمارے دفاع کا بجٹ ہے یہ فیصلے عمران خان کے شخصی فیصلے تھے نہ کابینہ کی اپروول ہے نہ کسی اور سمری پر اپروول ہے ایک خط پر آپ نے اس ملک پر پر یہ دو سو ارب روپے مہینے کا بوجھ ڈال دیا جس کی کوئی گنجائش بجٹ میں نہیں ہے اور یہ رقم دو سو ارب روپے مہینہ پاکستان کو اضافی کرزہ لے کر ادا کرنی پڑے گی یہ آج اس معاملے کی حقیقت ہے اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس سے ہم پاکستان کے غربہ کی مدد کرتے ہیں سوشل سیکٹر پہ حقومت اپنا رول ادا کرتی ہے وہ تقریباً دھائی سو ارب روپے سالانہ ہے اور یہ بوجھ جو ہے یہ دو سو ارب روپے مہینے کا ہے اتنی لاپروائی اتنی ملک دشمنی اتنی حقائق سے انکار آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے اس قسم کے حالات ہم نے نہیں دیکھے یہ بدنصیبی ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر حکومت میں رہے جنہیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی آج جو معیشت کے حقائق ہیں وہ اگلے چند دنوں میں مفتہ اسمحیل صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن صرف پیٹرول اور ڈیزل کی مدد میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی یہی حالات گیس سیکٹر کے بھی ہیں یہی حالات بجلی کے سیکٹر کے بھی ہیں یہی حالات ہمارے بجٹ کے بھی حالات ہیں کہ آج جو اضافی ہمیں لیا گیا ہے ابھی تک کرزہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں یہ بدقسمتی ہے ملک کی ہم کوئی سیاست اس معاملے پر نہیں کھیلنا چاہتے نہ سیاست کی گنجائش ہے نہ ہم پچھلی حکومتوں پر بے جا الزام لگانا چاہتے ہیں بے بنیاد الزام لگانا چاہتے ہیں ہمارا مطلب صرف حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے اور حقائق بڑے تشویشناک ہیں ان حقائق کا مقابلہ اسی ملک نے کرنا ہے اسی ملک کی حکومت نے کرنا ہے اسی ملک کے عوام نے کرنا ہے لیکن کم از کم عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو حکمران یہاں پر رہے وہ کس لاپروائی سے اس ملک کی معیشت سے لا تعلقی سے اور ایک ایسی سوچ سے جو کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی اس سے حکومت کرتے رہے اور آج اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں اور اس کی اثرات ہماری معیشت پر ایک بہت لمبے عرصے تک رہیں گے یہ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھنا تھے کوئی سوال آپ نے آج بھی یہ تسریعہ لیا ہے پیٹرون کی حالانکہ اتنی حطرناک صورتی حالہ آپ نے بنائی ہے جو ہے اس کا جو ڈپرنس آ رہے ہیں دو سو رہ پر بیٹا تو حکومت نے آج بھی یہ پیسہ نہیں کیا ہے نور لینک کی حکومت نے کہ اس پر میں اضافت کیا رہے جبکہ آگے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مزاکرات ہونے اور آئی ایم ایف نے بھی چار روپے لیوی مہانہ یہ شرط رکھی ہوئی ہے تو آئی ایم ایف کے پاس بھی کیسے جائیں گے اگلی قسط کے لیے اس کے ساتھ مزاکرات کیسے ہوں گے اور یہ ڈپرنس ڈپرنشن تو مزید پڑھتا جائے گا اگر آج آپ اس میں تھوڑا سا کچھ اضافہ کر دیتے تو کم از کم کچھ تو اس میں کمی آتی ہے دیکھیں ابھی تین دن تھے ہم ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر اس کے اس معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا لیکن نہیں تھا کہ اتنا بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا اس لیے لازم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم آج قیمت نہیں بڑھائیں گے اس معاملے کا جائزہ لیں گے آئی ایم ایف سے بات چیز کریں گے اور پھر اس ایشو کو حل کیا جائے گا سب دو سوال ہے ایک کا بہت چیز سب میں اٹھاتا تھے انہیں دو سو پتہ سنوڈ بڑھائیں گے جو لیکن سنوڈ بڑھائیں گے آپ کو کچھ دیتے ہیں دوسرا یہ لکھا دیں پانچ روپے اٹھنی کا بھی کچھ دیتے ہیں لیز ذرا زور سے بولیے پانچ روپے اٹھنی کا بھی کچھ دیتے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایک پیسے کی بھی پرویزن بجٹ کے اندر نہیں ہے کابینہ کا کوئی اپروول نہیں ہے اس معاملے کی یہ ایک شخص کا فیصلہ ہے اور یہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے ایک شخصی فیصلہ جو ملک پر اس سطح کا بوجھ ڈال دے میں آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ اس کو سالانہ بنیاد پر دیکھیں یہ ہمارے دفاع کے اخراجات کا ڈیڑ گناہ ہے اگر آپ صرف تیز جون تک دیکھیں یہ پوری سیول حکومت کے اخراجات سے زیادہ ہے سیول حکومت پورے سال پانسو بیس عرب خرچ کرتی ہے تیس جون تک جو رقم بقایا ہے وہ چھے سو عرب چاہیے اس کام کے لیے اور میں نے کہا دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے سعودی عرب نہیں ہے امریکہ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا ہوں اب سب شادن ساری نام میں میں ایک سپر سے ہوں میں سب ایک سیٹونا چاہ رہا ہوں کہ سب جو آج آپ جسٹسکیشن دے رہے ہیں پیٹرولیو پیشت سے کل امران کن کے خوفت یہی جسٹسکیشن دلائے کرتی کی اگر پیپس پارٹی سب جو ہے اس پر اس پر باقی سب جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ایک تو یہ کہ کب ہم اس سے ان سیدوں پر جو خاص کر ہماری بائشت ہے اس پر ہم جو ہے وہ سیاست کے باہر نکلیں گے بساک کے مہشت کا کافی عرصے سے چلا آرہا ہے میں نے مستع صاحب سے بلکھاتا کہ کیا آپ آکے مہشت پر جائیں گے جس کا ایک ہی حال نظر آتا ہے کہ بائشت کے چند کم آپ سیاست نہ کریں میں جواب دے دوں کہ حالات بڑے ہیں انٹرنیشنل آپ کی جو وائنڈنگ ہیں بے شکر پشلی امدیں کی ہیں اس کے لئے پاکستان ایزمورت پابند ہے اگر آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ سوری کوئی معاملہ نہیں ہوتے کیا آپ کے پاس کوئی آرٹرنیش کلان ہے کیونکہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مبید بلے ہوتا ہے تو پھر اندر دا امریلہ آئی ایم ایف وائٹ بینک کے ایڈی بی کے باقی کمام جو ہماری سپورٹ اگر رکھ جائے گی ہم پہلے ہی دیفائن کے دانے پہ گھڑے ہیں تو خدا نہ چاہتا ہم کہیں دیفائن کی طرف میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں بیٹھا میں حقائق عوام کے سامنے رکھنے بیٹھا ہوں جب بھی تیل میں خود پانچ سال وزیر پیٹرولیم رہا ہوں تیل کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی تھی لیکن ہم حقائق عوام کے سامنے رکھتے تھے ان کو بتاتے تھے اس کی وجوہات کیا ہیں آج جو اس سطح پر پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے روپے کو کمزور کیا وہ ہے ورنہ ایک سو کا برنٹ ہمارے زمانے میں ایک سو بیس تک برنٹ گیا ہے تو آج سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت اوپر نیچے جا سکتی ہے لیکن اگر ملک کا وزیراعظم اس بات پر طولہ ہو کہ میں ایک قیمت میں کمی کرنے کا اعلان کروں جس کیلئے کوئی پیسے ملک کے پاس نہ ہو اضافی کرزہ لے کر وہ رقم ادا کی جائے تو یہ کیا معیشت ہے یا سیاست ہے کیا یہ ایک معاشی معیشت کا فیصلہ تھا یا ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کے لئے آپ نے کوئی رقم نہیں رکھی جس میں آپ کو اضافی کرز لے کر اور میں نے اس کرز کے حجم کا اندازہ آپ کو بار بار بتایا ہے کہ یہ رقم جو آپ جون تیس تک آپ کو ادا کرنی پڑے گی اس مد میں پوری وفاقی حکومت کے اخراجات سے زیادہ ہے اور سالانہ بنیاد پر ہمارے دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے جہاں تک بیسا کے معیشت کی بات ہے آج اس پریس کانفرنس کو بیسا کے معیشت کا پہلا قدم سمجھیں کہ ہم حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے صرف یہ آج پیٹورل ڈیزل کے حقائق ہیں آج ہم نے گیس کی بھی رکھنے ہیں بجلی کی بھی رکھنے ہیں ملک کے کرزوں کے حالات بھی رکھنے ہیں ملک کی معاشی حالات بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور جو کچھ آئی ایم ایف سے وعدے ہوئے جس کا کوئی ذکر یہ حکومت نہ پارلیمان میں کر سکی نہ باہر کر سکی نہ عوام کو بتا سکی یہ سب حقائق آپ کے سامنے رکھنا پڑیں گے اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف سے ری انگیج کرنا پڑے گا آپ کو ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا یہ تکلیف دے حل ہوتے ہیں یہ آسان حل نہیں ہے لیکن ہم اس بات کا سہارا نہیں لیں گے کہ وہ خرابی کر گئے تھے تو ہمیں بھی خرابی کرنے کا حق ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی خرابی کو بھی حل کریں اور ملک کو ایک بہتر راستے پر ڈالیں مفتا صاحب یہ بتایے گا مفتا صاحب یہ بتایے گا نہیں ان دوسری مشیر بن جو نا کوئی مشیر ابھی نہیں ہے ابھی اب دونوں اسی لیے باستان موسلم لیگ کے دفتر کے اچھا سر یہ بتائیں کہ آگے مستقبل ان قریب میں پاکستان کی جو دوست ممالک ہیں ان سے کوئی اندادی پیکیج کی کوئی توقعات ہیں آپ کو سپیشلی طور پر یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو آنے والا جو بجٹ ہے اس میں کیا کوئی ریلیف عوام کو آپ دے سکیں گے ان حالات میں دیکھیں بجٹ کے جو معاملات ہیں جب بجٹ بنے گا آپ کے سامنے رکھ دیں گے میں نے آج صرف ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو اتنے بڑا بوجھ عوام پر ڈال کر عمران خان چلا گیا ہے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئیں تو وہ باتیں اس وقت ہوں گی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہمارے ان سے دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں وہ مدد کی بات نہیں ہوتی دو طرفہ تعلقات میں ایک دوسرے سے تابون کیا جاتا ہے اس میں انشاءاللہ ان کو بھی استعمال کریں گے اپنے وسائل کو بھی وروے کار رہیں گے اور دنیا کے سامنے حقائق رکھ کر جھوٹ بول کر نہ عوام سے جھوٹ بولیں گے نہ ان سے جھوٹ بولیں گے اور اپنے ملک کو بہتری کے لیے کام کریں گے سر کے نایڈ من تنگ سر میں آپ سے پوٹھ رہا ہوں سر کے نایڈ من تنگ اوپر خرچ کرتے ہیں تو سارا بھی خرچ کر لو تو اٹھارہ آزار کروڑ روپے ہوتے ہیں ماہ بار ہم بیس آزار کروڑ روپے زائے کر رہے ہیں پیٹرول کی انٹرکلیز پہ. جب آپ سے سوال ہے کہ آپ جب وزیر خزانہ بنے تھے کسی حکومت میں تو آپ تیس روپے تو ہے وہ پیٹرولیم لیوی آپ نے لگائی تھی اور تیس روپے آپ لے رہے تھے اب جب اکران حال کہیں اگر وہ لیوی نہیں لے رہے سفر کر دیا ٹیکسس انہوں نے سفر پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پیٹرول پر ٹیکس رہا ہے اس حکومت میں بھی ٹیکس رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قیمت خرید سے کم پیٹرول نہیں بیچا گیا یہ کوئی ملک دنیا کا نہیں بیچ سکتا تو ہم آج ٹیکسز کی بات نہیں کر رہے وہ آپ کی کمیٹمنٹ بجٹ سے تھی جو حکومت نے بجٹ بنایا تھا اس میں شامل تھا ٹیکس اور آپ نے کمیٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے یہ پاکستان کی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ امران خان کی نہیں ہوتی اس کی حکومت کر کے گئی ہے آج جو آپ پیٹرول بیچ رہے ہیں جو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اوگرہ کی فارشات ہیں یہ اس کے اندر کوئی ٹیکس شامل نہیں ہے آج کٹرول کی قیمت خرید ایک سو کتر رپے ہے اور ڈیزل کی قیمت خرید ایک سو چھانوے رپے ہے اس کی بنیاد ہماری معیشت کی کمزوری جو امران خان کی حکومت نے کی اور جو روپے کی کمزوری ہے اس وجہ سے قیمت یہاں پر پہنچی ہے ورنہ یہ اس کو اس سے آدھا ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن محصول ہو جائے گا